ہدایت اور رہنمائی کی آخری کڑی اور آخری سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لَنَا شَمْسُنْ وَلِلْقَوَانِ میرا بھی ایک سورج ہے اور حسمانوں کا بھی ایک سورج ہے حسان بن ثابت نے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار فرمائے تھے وحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا لَنَا شَمْسُنْ وَلِلْقَوَاقِ شَمْسُنْ ان کا بھی ایک سورج ہے اسمانوں کا اور میرا بھی ایک سورج ہے وَإِنَّ الشَّمْسِ تَدْلَعُ بَعَدَ فَجْرِنْ یہ جو اسمانوں کا سورج ہے یہ فجر کے بعد دلو ہوتا ہے وَشَمْسِ تَدْلُعُنْ بَعَدَ الْعِشَائِ اور میرا جو سورج ہے وہ دن کو بھی چھمکتا ہے اور رات کو بھی چھمکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھمکتا ہے اس لئے نبیہ محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ہر رمانے میں ایسے شخصیات کو ہسیوں کو اٹھایا ہے جو انہوں نے اس امت کے رہبری اور امامت فرمائی ہے اور ہماری گواہی ہے تاریخ کی کہ اس رات ہر رات امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رہنت فرمان ہے اسی رات اس دنیا میں امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا اس لئے ہر دمانے میں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ میں نے حق کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس طرح ہسٹیوں کے ذریعے اللہ تعالی حق کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور حق کی نکار اور حق کو بڑھانا اور آگے لے جانے کا احتمام بھی فرماتا ہے اور اس وقت ہمارے درمیان علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت اللہ تعالی نے اپنے دربار میں بلایا ہے ان سے اللہ تعالی نے کم عرصے میں بہت بڑا کام دیا اللہ تعالی ان کی کاوش ان کو قبول فرماتا ہے اور ان کی جدائی ان کی رہلت نہ صرف تحریک لبے کے کارکنان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے اس لئے کہ ہم ایک جسد واحدہ ہیں ہم ایک امت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے اور امت کی مثال ایک جسد واحدہ کی طرح ہے اس لئے اس کو تقسیم کرنا اس کو کمزور کرنا اس کو آپس میں لڑانا یہ ابلیس کا کام ہے رحمان نے جوڑنے کا حکم دیا واتسمو بحبل اللہ جمعہ کا حکم دیا اور یہ تمام کارکنان جو موجود ہے یہ اللہ کی اس حکم پر لبیت کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ دونوں انسوار اللہ اللہ کی دین کا مددگار بنو اور سب یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی دین کے مددگار ہیں اور اس پر ہم لبیت کہتے ہیں لہذا میں اپنے پیارے بھائی محترم بھائی جناب احساد رضوی صاحب اور ان کے تمام رفقہ کار کو یقین دلاتا ہوں تسلی دیتا ہوں کہ جناب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ نے کہ اس مشن کے لیے اس نعرے کے لیے اس کام کے لیے آپ اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ ہم اور آپ اللہ کی دین کے غلبی کے لیے مل کر کام کریں گے نتجہت کریں گے محنت کریں گے صحیح کریں گے نتیجہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اس وقت تو میں آپ سب بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ محترم بھائی سعاد کے والد صاحب وہ پات پا گئے ہیں اور میری والدہ اور ہم دونوں اس وقت یتیم آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ اور آپ دونوں کے ہم دونوں آپ لوگوں کے دعاوں کے محتاج ہیں ہمارا جو ایک سائے بانتا ایک جو چتری تھی میں جب گھر سے واپس آ رہا ہے تو اپنے ڈرائیور کو سمجھایا اب میری اماں نہیں ہے اس لیے اسمبل کے گاڑی چلانا نو والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کے برکت کے بعد اس نے جو سائے بان اور چتری انسان کے لیے بنایا ہے وہ والدین ہی ہے لہذا ہم ایک دوسرے کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ سب کو بھی دعاوں میں میں اس دن جب یہ جنادہ تھا مجھے خود چونکہ گرہی میں واقعہ تھا میں بڑا بھائی تھا لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے تمام قیادت کو کارغنان کو ہدایت دی کہ سواب کی نیت سے اس جنادے میں شرکت کریں اور الحمدللہ ہماری صوبائی ہماری زلی ہماری مرکز اس سارے قیادت ادھر موجود تھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو مشن جو تحریک جنابے حضرت علامہ ربی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت البردوس سے نوادے گا اور اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی جنت جنت البردوس سے نوادے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين